اس گاؤں کا نام ہے پرنس کول پرنس کول گاؤں ہے یہ انگلینڈ کا جو لنکا شائر ہے یہاں پہ کونٹی لنکا شائر کونٹی کا یہ ایک گاؤں ہے انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں میں یہ جھیل اور جھیل پہ تیرتے ہوئے یہ جو بتخ اور دوسرے ایسے پرندے جو اس جھیل کی بیوٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی قسم کے جانور پرندے برڈز یہ سب ان کی یہ لکھی ہوئی ہے ہسٹری کہ جو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے آپ نے کیونکہ یہاں پہ بڑا کلیر لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لوگ پرندوں سے جانوروں سے کتنی محبت کرتے ہیں اگر آپ کے پاس کتہ ہے تو اس کتے کو اپنے کنٹرول میں رکھیں تو میں اس گاؤں میں آیا تھا جی تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بھی یہ گاؤں کی سیر کروا دوں جی یہ دیکھیں نا کتنی زبردست جھیل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ بچوں کے جھولے ہیں یہاں پہ وہ سارا دن اپنا کھیلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ان کے لئے سپیشل مٹی ڈالی گئی یہ جھولوں کے نیچے سپیشل مٹی ہے جس کے اوپر چوڑ نہیں لگتی بچوں کو یہ دیکھیں یہ بتخیں آ رہی ہیں اور یہ نظارہ کتنا زبردست ہے اچھا جی یہ میں بھی اس جگہ پہ موجود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے آپ کو یہ دیکھیں وہ نظر آ رہی ہیں پیاری پیارے تیرتے ہوئے پرندے ہیں یہ ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس خوبصورت جگہ کو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ تک بھی یہ پہنچاؤں اور میرا یہ ویلاغ آج کا دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے پرندوں کی پرندوں کی کیر کے لیے اس کی رکھوالی کے لیے ان کی رکھوالی کے لیے لکھا ہوئے انہوں نے کہ ان کو کس طرح آپ نے ان کی فاضت کرنے اگر آپ یعنی آپ نے ڈوگ کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا یہ انگلینٹ کا ایک چھوٹا سا سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بلکل چھوٹا سا لیکن ساف ستھرا دیکھیں کتنا ہے کتنا مطلب کوائٹ ہے کوئی شور نہیں کوئی کسی قسم کا یہاں پہ پرابلم نہیں ہے درختوں پہ یہ دیکھیں ابھی بہار کی آمد آمد ہے تو درختوں پہ جو پتے ہیں وہ کمپلے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ابھی میں آپ کو جھولے دکھا رہا تھا بچوں کے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے نیچے یہ جو ہے نہیں یہ مٹی یہ سپیشل مٹی ہے یعنی یہ عام مٹی نہیں ہے اس کے اوپر بچہ گھر بھی جائے تو وہ یعنی کہ محفوظ رہتا ہے یہ نظارے آپ کو بہت پیارے نظر آنے والے ہیں اور میں یہاں محفوظ ہو رہا ہوں تو دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ایسا ٹی وی جو ہے اس کے جو سبسکرائبرز ہیں ناظرین ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ بیوٹی صفائی بچوں کے کھیلنے کا پارک یعنی ہر قسم کی یہاں پہ کوئی بھی انوائرمنٹ آپ دیکھیں گے نا جی تو آپ کو مزایا گا یہ بیٹھنے کے لیے یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ رکھ کے کھانے کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک ایسا زبردست محول بنایا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ یہ بینچز دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ بینچز ہیں کہ یہاں پہ آپ بیٹھیں گے یہاں پہ آپ بیٹھیں اور سامنے نظارہ لیں جھیل کنارے یعنی جھیل کنارے بیٹھ کے آپ شائری کریں کتاب لکھیں اور مزمین لکھیں کچھ بھی کچھ لیٹر لکھیں لیکن دوسروں کو محفوظ رکھیں یہاں جانوروں کو محفوظ رکھیں یہ وارننگ دی ہے کرافٹ لوج یہ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ کیپ اوٹ آف دی وارٹر کہ پانی سے دور رہیں پانی میں نہیں آپ نے جانا اور یہاں جاتا بھی کوئی نہیں سویمنگ نہیں کر سکتے اچھا پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جنگل ہے چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہ یعنی گند پھینکنے کے لیے جو فالتو چیزیں ہیں وہ پھینکنے کے لیے انہوں نے کتنا اچھا یہ یہاں پہ بھی انتظام کیا ہے اور وہ دیکھیں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے کتے کے ساتھ آ رہی ہے اور یہ ان کا یہی سیر ہے اچھا جی کنارے پہ یہ دیکھیں پھول بھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں یلو کلر میں اور ساتھ ساتھ بتخ تیرتی ہوئی جا رہی ہے یہ ایک بڑا زبردست ایٹموسفیر ہے بڑا اچھا موسم ہے ہلکے ہلکے بادل ہیں بارش نہیں ہے لیکن یہ پیارا سین یہ دیکھیں یہ سین کیسا پیارا ہے کہ ادھر گاؤں ہے اور ادھر سے پھولوں کے درمیان میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ گاؤں تو میری یہی کوشش ہوتی آپ ایسا ٹی وی دیکھتے رہے ہیں میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتا رہوں گا اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لکڑی کا یہ لکڑی کا راستہ بنایا ہے انہوں نے یعنی یہ چلنے کے لیے کہ اگر بارش ہو تو کیچڑ وغیرہ نہ ہو اور یہ لکڑی کا راستہ دونوں طرف یہ دیکھیں اتنا نظارہ خوبصورت ہے یار آپ آئیں کبھی اور اس گاؤں کو ضرور دیکھیں اچھا تو میں بتا رہا تھا جی کہ یہ دیکھ لیں میں یہاں پہ اکیلا بیٹھا ہوں شازو نادر ہی ادھر سے کوئی گزر رہا ہے کچھ ایکسرسائز کے لیے یا کچھ بچوں کو کھلانے کے لیے ادھر مجھے بھی اکا دکا ہی لوگ نظر آئے ہیں لیکن پرسکون بہت ہے یعنی کہ یہاں پہ اتنا سکون ہے کہ آپ خود اندازہ لگائیں یہاں اگر کبھی آئیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کتنا سکون ہے جیل کا کنارہ ہے پیچھے وہ آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے اور کیا خوبصورتی ہے اور یہاں پرندوں اور جانوروں تک کی حفاظت کے لیے یہاں پہ انہوں نے بھول لگائیں کتنی محبت کرتے ہیں وہ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے سے یہ تو جانوروں سے کرتے ہیں تو ہمیں کام از کام ایک دوسرے سے تو محبت کرنی چاہیے تو آئے پھر میرا آج کا یہی ویلوگ ہے یہی میسج ہے کہ سب سے محبت کریں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اور سکون سے رہیں جیسے یہاں سکون ہے صفائی رکھیں جیسے یہاں انہوں نے صفائی کے لیے اپنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو آئیں پھر چلتے ہیں پھر اگلے ویلوگ میں آپ کو ملیں گے